ہم اللہ کے عذاب کے شکنجے میں ہیں کیوں؟ جس قوم کے پاس اللہ کی کتاب ہو اور اللہ کی شریعت ہو اور وہ اللہ کے رسول کے امتی ہونے کے مدعی ہو وہ قوم زمین پر اللہ کی ریپریزنٹیٹیو ہو جاتی ہے اب اگر وہ قوم اپنے عمل سے بس ریپریزنٹ کرے تو وہ کافروں سے بتر ہے غیر مسلموں سے بتر ہے پھر ان کو عذاب ملتا ہے آج ہماری زلت اور رسوائی ہم سے پہلے بھی ایک امت تھی بڑی چہیتی اور لادلی امت تھی درہاں دازہ تو کیجئے بنی اسرائیل سہرہ میں سفر کر رہے ہیں تو عبر کا سائبان ساتھ ساتھ چل رہا ہے دوپ نہ ستائے کھانے پینے کی ضرورت پیش آئی ہے تو من و سلوہ نازل کر دیا ہے پانی کے لیے ایک ضرب لگی ہے اسا کی اور بارہ چشمیں تاکہ بارہ کے بارہ قبیلے اپنا اپنا چشمہ معین کر لیں تو یہ ساری جو جن کے اوپر نعمتیں ہوئی ہیں انہی کے بارے میں فرمایا گیا جب انہوں نے بے عملی اختیار کی بد عملی اختیار کی شریعت کو پسے پوش ڈال دیا اللہ کی کتاب کو پسے پوش ڈال دیا تو پھر اللہ نے فرمایا ان پر ذلت کمزوری اور مسکنت کم ہمتی مسلط کر دی گئی اللہ کی عذاب کے اندر گھر گئے ایسیریانز آئے ان کا مقابلہ نہیں کر سکے انہوں نے سلطنت اسرائیل کو تہو بالا کر کے ختم کر دیا نیبو کے نظر آئے اس کا مقابلہ نہیں کر سکے اس نے لاکھوں کو قتل کیا لاکھوں کو وہ کیپٹیو بنا کر بیبلونیا لے گیا اور حضرت سلیمان کے بنائے ہوئی مسجد کو جسے وہ ٹیمپل کہتے ہیں ٹیمپل آف سولومن اسے گرا کر زمین کے برابر کر دیا دو عیٹے سلامت نہ رہی یرو شرم میں ایک انسان نہ رہا کوئی متنفیس نہ رہا یہ عذاب کیوں آئے تھے پھر ایک وقفہ آیا اس لیے کہ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت سے لوگوں میں عمومی ایک توبہ کی تحریک برپا ہو گئی لوٹو اللہ کے دین کی طرف لوٹو شریعت کی طرف تو اللہ کی رحمت بھی پھر متوجہ ہو گئی مقابی سلطنت قائم ہوئی جو اپنے رقمے کے ایک بار سے حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی بڑھ کر تھی لیکن پھر دوبارہ ان کے اوپر وہی دنیا پرستی شہوت پرستی یہ ساری گندگیاں جب آ گئیں مشرمکانہ تواہمات آ گئے غیر مسلموں سے خلا بلا اس کی وجہ سے ان کے اندر وہ ساری رسمیں ریتیں شروع ہو گئیں پھر عذاب آیا پہلے یونانیوں کے ہاتھوں رگڑا گیا ان کو سکندر کے ہاتھوں اور سلیوکس کے ہاتھوں اور پھر رومنز کے ہاتھوں رگڑا گیا یہاں تک کہ سن ستر عیسی میں ایٹائیٹس رومی نے کیونکہ انہوں نے بغاوت کی تھی ان کے خلاف رومنز کے خلاف تو حملہ کر کے ایک لاکھ تیس ہزار یہودیوں کو ایک دن میں قتل کیا اور جو دوسرا ٹیمپل انہوں نے بنا لیا تھا سیکنڈ ٹیمپل جس کو وہ کہتے ہیں اس مکابی دور میں وہ حضرت سلیمان کا بنایا ہوا وہ معبد جو ہے وہ دوبارہ بن گیا سن ستر عیسی میں اسے پھر گرا دیا گیا آج تک گرا پڑا ہے انیس سو چوتیس مرض سے ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے یہ اللہ کا قانون ہے جو امت کتاب اللہ اور شریعت خدا بندی کی حامل ہو کر اور طرز عمل اس کا مختلف اور برقس ہوگا وہ کافروں سے بتر ہے اللہ کی نگاہ میں اب علاج ایک ہی ہے ہم کہیں کسی جگہ دنیا میں کسی سائزبل بلک میں پورا اسلامی نظام پوری اسلامی سیاست پوری اسلامی معیشت پورا اسلامی معاشرہ پورا اسلامی قانون نافذ کر کے دنیا کو دکھائیں and we should be able to invite the humanity at large come and see with your eyes this is اسلام یہاں کی برکتیں دیکھو یہاں ہر شخص کی منیادی ضروریات ریاست کے ذمہ ہے یہ جو سوشل سیکیورٹی کا کام آج ہو رہا ہے سکیندینیوین کلٹریز کے سوشل سیکیورٹی کا نظام جو ہے دنیا میں کام سمجھا جاتا ہے ٹاپ پر ہے پھر انگلستان میں ہے unemployment allowance امریکہ کے اندر بھی ہے لیکن یہ کہ سب سے پہلا سوشل سیکیورٹی کا نظام خلافت راجلہ میں ہوا ہے جہاں ہر شخص کی جو بھی منیادی ضروریات ہیں اس کی کفالت ریاست کے ذمہ تھی میں نے جو حال یہاں دیکھا ہے پاکستان میں کبھی نہیں دیکھا جس طرح کی چھوٹی چھوٹے سے چار فٹ چھے فٹ ساتھ فٹ کے ایک لکڑی کی مری ہوئی کوٹھڑی کے اندر پورا پورا خاندان آباد ہے اور جبکہ اونچے اونچے محل موجود ہے یہ عجیب ملک ہے ڈیموکریسی میں بہت اونچا لیکن سوشل سیکیورٹی کا کوئی نظام سرے سے نہیں سرے سے نہیں ہمارے ہاں پاکستان میں بھی وہ کوئی اسلامی نظام جو زکاة ہے وہ پورا اور بیت المال کا نظام قائم نہیں ہے جیسے کہ ہونا چاہے پھر بھی کچھ نہ کچھ زکاة کا نظام جو قائم کر گئے تھے زیاہ الحق صاحب اسے کچھ نہ کچھ غریبوں کی مدد ہوتی ہے تو بہرحال جب تک ہم دنیا کے سامنے اسلام کی نمائندگی نہیں کریں گے صحیح اسلام کی اور کامل اسلام کی اس وقت تک ہمارے حالات میں کوئی بہتری نہیں آسکتی